سبسکرائب کریں پی کے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو اس براؤٹ یو بائی موٹر سائیکل پلازا چیک ڈسکرپشن فر مور انفرمیشن السلام علیکم بیٹھول فرینڈز می نیم ایس ارسلان احمد ایڈیو واشنگ پی کے بائکس س謹ر آپ کو بتاتا چنوں کہ یونائٹڈا جاتے کے موہر ہوگا یونائٹڈنے لانچ کر دیا ہے لیکن ادھر بھی جو ہے اکیسیو سے پھلائی آئی ہے آج ہم اس بائک کا وف appet typically اور آپ کو بتائیں کہ اس بائک کی جو ہے میکنٹ کیا ہے؟ اور اگر آپ س کو پرچیز کرنے کے بعد اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو ایک سال بعد سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا prettyس کی اس میں ملنے والی ہے آج ہم اس بائک کے بارے میں تو فلال ابھی آپ کو tonightی mor shortening!. ہے کہ ہم جلتے ہیں اپنے اس ریو کی طرف تو فرنس یہ ہے آپ کے یونیٹیڈ ون ٹو فائف 2018 یورو ٹو کی فرس لوگ آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں سٹینڈ لیک کی ہیڈ لائٹ اور بلب اس میں یوز کیا گیا ہے اور نیچے آپ دے سکتے ہیں فرنس میں ایک چھوٹا سا ہار نیوز کیا گیا اور نیچے یونیٹیڈ لائل نے اپنا پلاسٹک کا لیبل لگایا ہے اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے فرن مد گارڈ کی جو کہ سٹیل کا سلور شائن گرنٹ کر انہوں نے اس میں یوز کیا گیا اور اس کے قراب کی بات کر دے ہیں تو فرنس یہ ایک سٹیل لائن گریپ اس کے فرن ٹائر میں یوز کی گئی ہے اب ہم اس کے فرن ٹائر کی بات کر لیں سائز کی تو اس کا جو سائز ہے وہ ہے 3.0x17 سپ Lauکس çینز کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں دروم بروکس یوز کی گئی ہے اور جو ٹائر اس میں یوز کیا گیا ہے فرنس وہ ہے سروس کا اور اب ہم اس کے بات کر لیتے ہیں بائک ٹائر کے سائز کے بارے میں فرینڈس کے بیک ٹائر کا جو ہے سائز آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو بیک ٹائر ہے وہ ہے 3.0 1217 سپوکسن کے ساتھ ہے اور اس میں بھی جو ہے ڈرم پر ایک یوز کی گئی ہیں اور یہ جو بڑنڈل ہے یہ ایک چین موڈل ہے اس کا جو چین کور ہے وہ میٹل کا یوز کیا گیا ہے اس مہر اب ہم بات کر رہتے ہیں فرنڈس اس کی میٹر کے بارے میں اس کا جو میٹر ہے اس پر ایک پر سپیڈ و میٹر ہے اور ایک طرف فارپی میٹر دیا گیا ہے تو فرنز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیفٹ گریپ میں لائٹ کی ہائی لو کا اپشن ہے لائٹ آن آف کا اپشن ہے انڈیگیٹر کا اپشن اور ہون کا اپشن ہے سیکنڈ جو ہے رائٹ سائٹ پر کوئی بھی ڈسٹرپنچ اپشن نہیں دیا گیا اور اس کی جو ٹینکی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں نو لیٹر تک پیٹرول آ سکتا ہے اور ایک کمفرٹیبل سیٹ اس میں جو ہے ایڈجیسٹ کی گئی ہے اور آبی سیٹ کو جو ہے اور سے دیکھ سکتے ہیں اور بیک سیٹ پر اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک سٹیل کا گریل بھی لگایا گیا ہے تاکہ انسان پیچھ سے نہ کرے اور اس کی جو لائٹ آپ دے سکتے ہیں ایک بڑی ریڈ کلر کی لائٹ ہے اور بیک سیٹ پر جو ہے سٹیل کا مڈ گارٹ ہے جس کو ایک چھوٹا سا جو ہے جسے ہم دمچی کہتے ہیں وہ لگائی ہے اور بیک سیٹ کے ٹائر کی بھی آپ قریب دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی انجن کی جو کہ ہے یورو ٹو کی آپشن ہے اس انجن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتاتا چنوں فرنڈز اس کا جو انجن ہے وہ ہے فارس ٹوک سنگل سٹنڈر ائر کول انجن ہے جو کہ او ایچ سی انجن ہے یعنی کہ اوور ہیٹ کیم شیفٹ اس کا انجن ہے اور اس کے جو ہیں ٹرانسمیشن کی بات کرنے تو اس میں چار گئر ہیں چاروں کے چار گئر آگے لگتے ہیں اور نیوٹر کرنے کے لیے آپ کو بیک کرنا پڑتا ہے تو فرنڈز ہم ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں اس کی کمپریشن ریشو کی اس کی جو کمپریشن ریشو ہے وہ ہے نائن ریشو ون اور اگر ہم اس کی دسپلیسمنٹ کی بات کریں تو اس کی جو دسپلیسمنٹ ہے وہ ہے ون ٹوئنٹی فوائنٹ ون کیوبک سنٹی میٹر تو ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی بورن سٹرک کی سب سے پہلے ہم بتا دوں آپ کو کہ جو اس کا بور ہے وہ ہے ففٹی سکس پوائنٹ فائف ایم ایم اور اگر اس کی سٹرک کی بات کی جائے تو وہ ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائف ایم ایم اس کا سٹرک ہے تو فرنڈز یہ ایک کیک سٹارٹ موڈل ہے اس میں سیلسٹارٹ کی آپشن نہیں دی گئی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا جو پیٹرول ہے وہ نو لیٹر تک اس کی ٹینکی میں آتا ہے اور اس کی جو پیٹرول ایوریج ہے اگر ہم بات کریں تو یہ دیتا ہے ففٹی ٹو سکسٹی کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے اور اگر شورٹ روٹ کی بات کی جائے تو فورٹی ٹو فورٹی فائف کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے دیتا ہے تو فرنڈز ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس بائک کی نیچے کے سائٹ کیسی ہے کمپنی نے کیسے اس کو جو ہے نیچے سے تیار کیا ہے کیسا یہ بائک جو ہے نیچے سے نظر آتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے نٹس جو ہیں وہ کیسے لگائے گئے ہیں اور ایک سائٹ سے آپ دیکھنے ہیں تو تھوڑا سا آئل بھی جو ہے وہ لیکیج ہوا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے بائک میں ایسا ہو جاتا ہے یہ کوئی کمپنی فال نہیں ہے یہ تھوڑا بہت نیچے بائک میں اس طرح ہوتا ہے باقی سیلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو ڈرائی ویٹ ہے وہ ہے 102 یعنی کہ 102 کلو گرام اس کا ڈرائی ویٹ ہے اور اگر ہم اس کے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو 140 ایم ایم اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا فریم جو ہے وہ کیسا ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایک ڈائمنڈ ٹائپ سٹیل کا فریم اس میں یوز کیا گیا ہے اور ہم اس کے اگر دیمینشن کی بات کریں تو یہ ہے 1911 اس کی دیمینشن ہے تو فرنڈس ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹاپ سپیڈ کی تو وہ آپ کو بتاتا چلوں 100 کلومیٹر پر ہور کے حساب سے یہ جو ہے رن کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کی جو ہے ہورس پاور کی بات کر لیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہے اس کی ہورس پاور ہے وہ ہے 11.0 اور اگر ہم 1.5 کی بات کریں تو وہ ہے 11.5 اس کی ہورس پاور ہے اس کی تھوڑے سی کم ہے کیونکہ اس کا ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو فرنڈس یہ تو تھی اس کی کمپلیٹ سپیسیفکیشن جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو ابھی فیلحال چلتے ہیں ہم اس کے میوزک ریویو کی طرف اور کچھ جو ہے ایش ڈی پیکس آپ کے لیے لے کر رہا ہوں تو فیلحال چلتے ہیں اس کے میوزک ریویو کی طرف موسیقی 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 تو فرنڈس آپ نے یہ ریویو دیکھا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریویو تو بہت پسند آیا ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کی پرائس کے بارے میں پہلے جو تھا یونیٹڈ کا 2017 موڈلز کی جو پرائس تھی وہ تھی 68000 لیکن وہ تھی ڈسکاونٹڈ پرائس لیکن ابھی جو اس کی پرائس آ رہی ہے وہ ہے 75000 تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کمپنی جو ہے اس کو پرائس کم کرنے کی بجائے کمپنی نے اس کی پرائس کیوں بڑھائی ہے لیکن اگر آپ کو یہ بائک چاہیے ایک آسان کسطوں پر 0% مارکرپ پر تو جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے میں نے ان بھائی جان کے نمبر بھی دیا ہوا ہے مرسیکلپلاڈوانوں کے جو ہے اس میں آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے ہمارا پی کے بائک کا بتا کر یہ بائک خاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کیش پر لینا چاہتے ہیں تو کیش پر آپ کو اس پر اچھا ڈسکاونٹ ملے گا اگر آپ ہمارا بتائیں گے تو اور اگر آپ اس کو آسان ایک ساتھ پر لینے چاہتے ہیں اور 0% مارکرپ پر لینے چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسٹوں پر بائک لینے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ چیز جو ہے وہ ایک آؤٹ آف جو ہے دیکھا جائے تو اسلام کے دہرے میں چیز کو اچھا نہیں ماننے جاتا ہے کسٹوں پر لینے کر جو ہوتا ہے لیکن جو ہے کسٹوں کا سسٹم ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ 0% مارکرپ پر بھی آپ کو بائک مل جاتا ہے اس میں ایسی کوئی ٹینچن نہیں ہوتی کہ بائک جو ہے آپ کو اوپر مل رہا ہے یا نیچے مل رہا ہے ہاں اگر تھوڑا سا مسلہ یہ بھی آتا ہے یہاں پر کہ اگر آپ کسٹوں پر بائک لے رہے ہیں تو اس میں جو اگر آپ کوئی فیس لیٹ کرتے ہیں فیس لیٹ کرنے کے اوپر جو چارجز آگ کے آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے وہ جو چارجز آپ سے لیتا ہے وہ آئی تنک کہ اس کو غلط سمجھے جاتا ہے تو فیلال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے انسٹالمنٹ پر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یونائٹڈ جو ہے ٹو تھاؤزن پیٹین کا موڈل جہا اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو پرائز ہے سیمیٹی فائد تھاؤزن ہے اور اس کے اگر میں اس کو آج پرچیز کر لیتا ہوں کل کو یعنی کہ ایک سال بعد یا ڈیٹھ سال یا دور سال بعد مجھے اس کو بیچنا پڑتا ہے تو فرنڈ اس کی آپ کو جو پرائز ملنے والی ہے فورٹی فائف اگر آپ نے بائک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ بلکل ہنڈر پرسن ٹھیک رکھنے والے ہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے جنوین ٹیک کی تاپے اشارے میٹر وغیرہ سب کچھ تار کے سمبال دیتے ہیں لیکن جب سیل کرنے کا ٹائم آتا ہے یا تو سات دے دیتے ہیں یا پھر اس کو دوبارہ اٹ جیس اوپر کروا کے دے دیتے ہیں تو اس صورت میں جو آپ کے بائک کی پرائز لگنے والی ہوتی ہے وہ پرائز آپ کو چار سے پانچ زار اوپر ہی ملنے والی ہوتی ہے اس دوران آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے بائک پر چیز کیا ہے سیونٹی فائیب تھاؤزنڈ کا اس دوران کمپنی اگر بائک کی پرائز بڑھا دیتی ہے تو پھر فرنڈز آپ کا بہت فائدہ ہونے والا اگر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کی بہت اچھی پرائز لگنے والی ہے جیسے کہ فرنڈز کریں میں نے سیونٹی فائیب تھاؤزنڈ کا بائک لیا ہے کمپنی نے اس کی پرائز کر دیا پچاسی ہزار تو آپ کو جو ہے پرائز ملنے والی ہے وہ سکسٹی تو سکسٹی فائیب تھاؤزنڈ ملنے والی ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم پوزیٹیو سوچتے ہیں تو ہمیں نیگٹیو بھی سوچنا چاہیے اگر ہم یہ بائک سیونٹی فائیب تھاؤزنڈ کا بائک کیسا لگا ہے ہمیں یہ بائک پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں اور ہمارے کسی پرینڈ کے پاس یہ بائک ہے اور وہ یونٹیڈ کمپنی کو یوز کر رہا ہے تو نیچے اپنے سجیشن دینا مد بولیں نیچے اپنے سجیشن دے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بائک کیسا ہے بہت سے لوگ ہونڈا وان تو فائیب کو چھوڑ کر اس بائک کو سیلیکٹ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کی جو پرائیس ہے ایک ریزنیبل پرائیس ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہونڈا کا جو وان تو فائیب ہے وہ ایک لاکھ شہہ دار پانسو روپے گیا ہے اور اگر ہم اس کی پرائیس کا کمپیس دن کے تو یہ سیونٹی فائیب تالن کے تو یہ جو بائک ہے ہم جیسے لوگوں کی پہنچ تک کسانی سے آ جاتا ہے ہم جو جو جیب ہے وہ اجازت دے دیتی ہے اس بائک کو جو ہے پرچیز کرنے کی لیکن جو ہونڈا کے لیور ہونڈا وان تو فائیب کے لیور ہیں وہ ہونڈا وان تو فائیب کو ہی پرچیز کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور پائنٹ کلیر کرتا جاؤں کہ اگر آپ ہونڈا وان تو فائیب ایک لاکھ شہہ دار پانسو روپے کا خریدتے ہیں تو آپ یہاں پر اس چیز کو سوچئے کہ ایک چیز آپ کوسلی خرید بھی رہے ہیں تو اس کی جو ریسل ہے وہ بھی اچھی ہی لگے گی یعنی کہ اگر یہ بائک جو ہے آپ کا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کا یہ یونڈیڈ وان تو فائیب بھی اگر ایک لاکھ شہہ دار پانسو کا ہوتا تو اس کی ریسل ویلیو بھی اچھی ہی ہونی تھی باقی دونوں میں ریسل ویلیو کا کمپیریزن تو ہے ہی ہے اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا جنوں کہ یونڈیڈ کے جتنے بھی اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے ہونڈا کو بھی وہی پارٹ سکتے ہیں یونڈیڈ کو بھی وہی پارٹ سکتے ہیں اس لئے پارٹس کا کوئی چکر نہیں ہے ہر پارٹس آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جائے گا باقی کمپنی نے اس میں دو کلر لانچ کروائے ہیں ایک ہے فرنڈ جس میں بلیک کلر ہے اور ایک جس کا اپنی ریسل دیکھا ہے وہ ریڈ کلر ہے یہاں پر میرے بہت سے فرنڈز کمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں چینج کیا آیا ہے تو فرنڈز اس میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے یہ کہ ہمیں سٹی کر چینج کر کے دے دیا جاتا ہے اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ 2018 موڈل ہیں تو اس بارے میں آپ سب فرنڈز کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے تو فرنڈز لاس میں آپ کا ہوسٹ اچھلانہ مد آپ سے اجازت چاہے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کو ہمشہ خوش رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں پی کے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اللہ حافظ